یہ ہے جی زلہ ویہاڑی کی شان اور ایشیا کی سب سے بڑی پرائیویٹ لائبریری مسعود جنڈیر ریسرچ لائبریری سردار پر جنڈیر میلسی ویہاڑی کتابوں کی تدار جیب وہ تین لاکھ سے زیاد ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں میں امید کرتا ہوں سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے تمام دوستوں کو اپنے ایک اور زبردست اور انفارومیٹیو ویلاغ میں خوش آمدید کہتا ہوں جس طرح آپ نے میری پچھلی سیریز دیکھی جو کہ سواد کالام سیریز تھی ماشاء اللہ اس کے اندر آپ دوستوں کا تعاون بہت اچھا رہا میرے ساتھ اور کافی اچھی وہ سیریز رہی تو میلسی سیریز بھی میں نے کچھ عرصہ پہلے اپلوڈ کی تھی جس کے اندر بہت سارے میں نے زلہ ویہڑی کی تحصیل میلسی کے بہت سارے مقام آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے تو ایک جو سب سے مشہور اور جو سب سے اہم مقام تھا وہ رہ گیا تھا وہ ہے جی ایشیا کی سب سے بڑی پرائیویٹ لائبریری جو کہ زلہ ویہڑی کی تحصیل میلسی کے علاقے سردارپور میں موجود ہے تو ابھی ہم اس علاقے میں پہنچ چکے ہیں رستے کے مناظر تو میں نے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر نہیں کیے کیونکہ رستے جو کافی زیادہ رستہ تھا وہ ٹوٹا ہوا تھا تو ابھی ہم مین سردارپور کے علاقے میں پہنچ چکے ہیں وہ سامنے ہے سردارپور کے علاقے میں ایشیا کی سب سے بڑی پرائیویٹ لائبریری تو جلدی سے چلتے ہیں لائبریری کے اندر اور آپ دوستوں کے ساتھ اس پرائیویٹ لائبریری کے جو اندرونی مناظر ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں گزارش ایک ہی ہے کہ پلیز آپ نے میرے ساتھ موجود رہنا ہے اور اس انٹرسٹنگ ویلوگ کو مکمل اینڈ تک دیکھنا ہے تو جلدی سے بینہ دیر کے چلتے ہیں پھر اس لائبریری کے اندر میرے ساتھ موجود رہیے ابھی یہ دیکھ لیجئے دور سے اس لائبریری کے مناظر میلسی سے تقریباً یہ سولہ سے بیس کلومیٹر کے درمیان جو کہہ روڑ پکا روڑا ہے اس کے اوپر موجود ہے تو ابھی ہم جلدی سے اندر چلتے ہیں اور جو لائبریری کے اندرونی مناظر ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جی فرانز فائنلی ہم پہنچ چکے ہیں جنڈیر لائبریری کے بلکل مین گیڑ کے پاس ابھی میں آپ کو اندر لے کے چلتا ہوں پہلے جو باہر والا بھاگیچہ بگر ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پھر اس کے بعد آپ کو مین اندرونی لائبریری کے تمام مناظر دکھاؤں گا تو یہ مین انٹری گیڑ کے پاس میں پہنچ چکا ہوں اور یہ زلہ ویہری کی جس طرح میں نے پہلے پر بتایا کہ تحصیل میلسی کے علاقے سردارپور میں موجود ہے اور یہ ایک پاکستان کی بہت بڑا اجزاء کہتے ہیں تاریخی ثقافتی ورثہ ہے جس کو ابھی تک وہاں کی جو انتظامی ہے اس نے بہت ہی زیادہ احتیاط کے ساتھ سنبھال کے رکھا ہوا ہے تو یہاں پہ بہت زیادہ یعنی کہ ٹورسٹ اور شپیشلی علم و عدب سے تعلق رکھنے والے لوگ یہاں پہ آتے ہیں اور اس لائبریری کے جو کتابیں ہیں ان سے مستفید ہوتے ہیں یہاں پہ بہت ساری چیزیں اندر ہیں جو شپیشلی یہاں کے جو پرانے وقتوں کے لوگوں کہ استعمال میں چیزیں سرین نوادرات تھے ہر چیز یہاں پہ موجود ہے تو میرے ساتھ موجود رہی اور آگے کے تمام انٹرسنگ ناظر کو انجوائے کیجئے یہ دیکھ لیجئے سرنڈز یہ اوبرال لیبریری کا باہر والا ویو ہے کتنا خوبصورت انداز میں بڑے منظم انداز میں اس تاریخی ورثے کو اسنبال کے رکھا گیا ہے ابھی تک دور دراز کے علاقہ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ ان کے مقدار میں یہاں پہ تورسٹ نہیں آتے لیکن یہاں پہ آنے کی ضرورت ہے اور اس تاریخی اور علمی ورثے کو لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کی ضرورت ہے یہ ہے اس لیبریری کی سب سے بڑی مین امارت اندر بھی میں آپ کو لے کر جاتا ہوں بس ایک دفعہ تھوڑا سا باہر سے آپ کو اس لیبریری کا خوبصورتی والا باہر سے ویو کروادوں سے اندر چلتے ہیں اور آپ کے ساتھ علم و فضل کے جو مزید چیزیں ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے چیزیں ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے چیزیں ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے موسیقی دیکھ لیجئے اس لائبریری کے باغیچے میں فیملیز کے بیٹھنے کے لئے پورا انتظام کیا گیا ہے بہت ہی پرسکون ساف ستھرا ماحول ہے یہاں پہ فیملیز آتی ہیں یہ دیکھ لیجئے اور یہاں پہ ایک چھوٹا سا میوزیم بھی ہے جو کہ پرانے پنجابی کلچر اور ثقافت کو اجاگر کرتا ہے پنجابی کلچر کی بہت ساری پرانی اور نایاب چیزیں آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملیں گی اور یہ ایک بہت ہی پرانی بیل گاڑی کہہ سکتے ہیں اس کو لیکن عام الفاظ میں اس کو پرانے وقت میں ٹھیلا کہا جاتا تھا اور ابھی میں آپ کو اس لائبریری کے احادتے میں موجود ایک چھوٹا سا زو ہے اس کی جانب لے کے چلتا ہوں یہ دیکھ لیجئے سامنے دور دراز کا علاقہ ہونے کے وجہ سے سیاہوں کے لیے اتنی زیادہ سہولیات میں اثر نہیں ہیں لیکن جسٹ اس ایک لائبریری کے وجہ سے آپ کو ایک ہی جگہ پہ بہت ساری سہولیات اور بہت ساری چیزیں دیکھنے کو ملیں گی جو کہ سیاہوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں موسیقی 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 ابھی آپ نے باہر سے اس لائبریری کا جو باغیچہ ہے جو خوبصورت سر سبز و شداب باغیچہ ہے وہ دیکھ لیا ہے ابھی میں آپ کو اندر لے کر چلتا ہوں اور اندر جو مین چیزیں ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ ہے جی زلہ ویہاڑی کی شان اور ایشیا کی سب سے بڑی پرائیویٹ لائبریری مسعود جنڈیر ریسرچ لائبریری سردار پور جنڈیر میلسی ویہاڑی اور یہ اٹھارہ سو نوے میں اس کی بنیاد رکھی گئی تھی مسعود جنڈیر ریسرچ لائبریری میاں غلام احمد سپانسر آف دی لائبریری خورڈز پریزیڈنٹس تمگہ امتیاز سیویل آوارڈ فار کولیکشن سردار پور جنڈیر میلسی ڈسٹک بیہاڑی یہ مین انٹری پوائنٹ ہے ابھی میں آپ کو اندر لے کر چلتا ہوں اور اندر جو خاص چیزیں ہیں اہم چیزیں ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور یہاں پہ جوتے باہر اتارنے پڑتے ہیں لائبریری کے اندر داخل ہوتے ہی سب سے پہلے دائیں دانب جو چیزیں موجود ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اٹھارہ سو نوے میں قائم ہونے والی اس پرائیوٹ لائبریری کے اندر ٹوٹل آٹھ حال نمہ کمرے ہیں اور ہر کمرے کے اندر الگ الگ کٹیگری کی کتابیں موجود ہیں ہر کمرے کو نمبر اور اور کٹیگری کے حساب سے شمار کیا جاتا ہے ابھی جس طرح یہ دیکھ لیجئے سامنے حال نمبر ون ہے یہاں پہ علوم القرآن اور علوم الاحدیث وغیرہ کی کتابیں موجود ہیں اور یہ ہے حال نمبر دو اور یہاں پہ اسلامی فقہ اور فارسی عدب کی کتابیں موجود ہیں اور اسی طرح ہر کمرے کے اندر الگ الگ کٹیگری کی نمبر وائز کتابیں موجود ہیں پرانے وقتوں میں استعمال کیا جانے والا ایک ٹیلی فون تو ابھی میں آپ کو مرکزی دروازے کے بائیں جانب لے کر چلتا ہوں جہاں پہ ہے حال نمبر آٹھ اور حال نمبر آٹھ میں آپ کو لوگ ورسہ اور آثار قدیمہ سے متلکہ چیزیں دیکھنے کو ملیں گی جس طرح یہ دیکھ لیجئے سامنے پرانی لالٹین چرخہ اور پرانے ڈھول اور پرانے برطن بہت ساری استعمال کی چیزیں جو کہ اب بالکل نایاب ہیں آپ کو اس حال نمبر کمرے کے اندر دیکھنے کو ملیں گی ان پرانے نوادرات کے اندر جو سب سے زیادہ دلچسپ چیز مجھے لگی ان میں حکا شہتود کے درخت کا بنا ہوا ٹوکرا اور کچھ پرانے اوزار ہیں پتھر کے زمانے کی گلہ پیسنے کی چکی اور کچھ مٹی کے بنے ہوئے گھڑے اور چھوٹے چھوٹے گلاس بہت زیادہ اٹریکشن پیدا کر رہے ہیں اور ابھی ہم آگے ہیں حال نمبر سات کے سامنے یہاں پہ تاریخ علوم سیاست اور آٹھ سو شکافت کی کتابیں دیکھنے کو ملیں گی اور ابھی ہم اس لائبریری کے مین حال کی جانب بڑھتے ہیں اس مین حال کے اندر بہت ساری تصاویر شیلڈز اور انعامات بہت خوبصورتی سے سجا کر رکھے گئے ہیں میاں سردار محمد جھنڈیر مرہوم سے ان کے بیٹے میاں مسعود احمد محمود احمد اور غلام احمد کو چند سو کتابیں وراست میں ملیں جنہوں نے انیس سو ساٹھ کی دہائی سے کتب میں خاترخواہ اضافہ کیا سردار پور جھنڈیر انیس سو تریسٹھ میں مارز وجود میں آیا اور میاں سردار محمد جھنڈیر کے نام کی نسبت سے موصوم ہوا جبکہ لائبریری کے نام بڑے بیٹے میاں مسعود احمد کی نسبت سے رکھا گیا اور ابتدا سے لے کر اب تک اس لائبریری کے تمام تر اخراجات جھنڈیر خاندان کے ذمہ ہیں ایشیا کی سب سے بڑی پرائیویٹ لائبریری کے مین حال کے اندر ایک تصویر نما مجسمہ موجود ہے جو کہ دنیا کے سب سے قدیم اور بلند ترین درخت سکویا کا ہے جو کہ کیلیفونیا امریکہ میں موجود ہے جس کی عمر 32 سال اور بلندی تقریباً 247 فٹ ہے لائبریری کے اندر کتابوں کا ایک امبار موجود ہے اور کچھ قرآنی تبرکات بھی موجود ہیں جو کہ آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملیں گے لائبریری کے اندر کتابوں اور تبرکات کو بڑے منظم اور بڑے پیار سے سنبھال کے رکھا گیا ہے تو لائبریری کے سٹاف میمبر میں سے ایک میمبر کا بھی ہم انٹرویو کرتے ہیں ہم سے باتچیت کرتے ہیں تو آگے ہمارے ساتھ موجود رہیے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میرے نام غلام رسول ہے جو میں الحمدللہ ہم پتیس سال سے کتابوں کی خدمت کر رہا ہوں تو یہ جو لائبری ہے یہ اٹھارہ سو نووے سے کتابوں کو ایک اٹھاک کرنا چنو کیا گیا ہے ویسے جو بڑے گیا ہے جو دو ہزار چھے میں بنی تو دنیا بہت سے یہاں پر رسلٹر آتے ہیں کتابوں کی تدار جائے وہ تین لاکھ سے زائد ہیں تو اس میں کلمی مخصوطات ہیں وہ چار ہزار کے قریب ہیں تو یہاں پر مختلف ممالک سے رسلٹر آتے ہیں پورے پاکستان سے آتے ہیں تو الحمدللہ وہ یہاں پر خوش ہو کے جاتے ہیں یہاں سے تو انہیں اپنا رسلٹر کا مواد مل جاتے ہیں تو آج ہی کل جو ہے تقریباً ایک سار ہونے والا ہے یہ سی کی ایل جو چوتائی پبلک لہبیری لاہور سے ان کی مہربانی سے ہماری جو لہبیری ہے یہ کمپیوٹرائز ہو رہی ہے ماشا اللہ تو لاکھوں کا ان کا خرچ ہے تقریباً ایک مہا میں تین چار لاکھ خرچ ہو جاتا ہے وہ تنخواہ وہ خود ہی اپنے حملہ کو دے رہے ہیں ماشا اللہ تو یہ کام ہو رہا ہے یہ تقریباً دو تین سال جس میں لگ جائیں گے عملے کا اندرکان کرتے ہیں عملے کا اندرکان کرتے ہیں تقریباً سات آٹھ آدمی ہیں تین چار اندر ہیں تین چار بار ہیں تین چار ایک پر ہے تو سات آٹھ آدمی جائیں وہ اس میں لگے ہو رہے ہیں جو کام کے گئے لگے کام کے گئے ہیں یہی ترخواہ جائیں گے کہ وہ میاں سابان خود ہی جو پی کرتے ہیں تو کتابوں کی یہ ہے جو اگر فصلیں اچھی ہو جائیں تو ریٹ اچھے لگ جائیں تو کتابیں جائیں جائیں وہ بھی بہا آجاتی ہیں اگر کوئی مسئلہ ہو تو کتابیں وہ بھی اسی طرح ایسا ایسا آتی ہیں یہ جو لیبریری کی بیلڈنگ ہے کتنے اکر پر مشتمل ہیں یہ پانچ اکر پر مشتمل ہیں کوئی سرکاری امداد کسی انجیوز کسی گورنمنٹ وغیرہ اگر کوئی فارم نہیں ہے یہ ان کی اپنی مرمون محنت ہے امیان صاحبان جو ہے یہ خود ہی کر رہے ہیں سب کچھ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ادادات بغیرہ ملے گورنمنٹ کی طرف سے تو امیان صاحبان کو ایک ایوارڈ ملا ہے نا جی تم غے امتیاد ملا ہے ابھی یہ دیکھ لیجئے یہاں پہ جو انتظامیاں ہیں ان کتابوں کی پوری ہر وقت ٹیک کیر کرتی رہتی ہے یہاں پہ عملہ موجود رہتا ہے جو بھی پرانی کتابیں ہوتی ہیں ان کی جلد وغیرہ کی جاتی ہے ان کی مرمت وغیرہ کی جاتی ہے اور ان کو پراپر یعنی کہ منٹین کیا جاتا ہے مختلف جو تعلیمی ادارے ہیں بڑے بڑے وہ بھی یہاں پہ اپنی کتابیں ڈونیٹ کرتے ہیں تاکہ اس جو تاریخی اور شکافتی لائبریری ہے اس کو قائم اور دائم رکھا جا سکے اور اس کی جو خوبصورتی میں اضافہ کیا جا سکے جس طرح پہلے بتایا کہ یہاں پہ تقریباً تین لاکھ سے زائد ابھی کتابیں موجود ہیں یہ دیکھ لیجئے یہاں پہ پوری آن کی کتابوں کی نمبرنگ کی جاتی ہے ان کو ایک پراپر ترتیب کے ساتھ جو حال بنے ہوئے ہیں وہاں پہ رکھا جاتا ہے اور یہاں پہ جو پاکستان کی دیسی اور قبائلی قوام ہیں ان کے کچھ نام درج کیے ہوئے ہیں جو کہ اسپیشلی زلہ بیہری کی پہچان ہے تو ابھی میں مزید آپ کو دوسرے حالز دکھاتا ہوں اس لائبریری کے مختلف حالز کی نمبریں کی گئی ہے اور وہاں پہ مختلف قسم کی کتابیں رکھی گئی ہیں اور یہ سامنے اس دیوار کے اوپر ایک تاریخی اور انفارمیٹیو چارٹ لگا ہوا ہے جس کے اوپر زلہ بیہری کی سب سے تاریخی تحصیل میلسی کو تاریخ کے عینے میں بیان کیا گیا ہے اور ابھی ہم آ چکے ہیں حال نمبر چھے کے سامنے یہاں پہ اردو عدب تعلیم و طب قانون اور زراعت وغیرہ کی کتابیں موجود ہیں یہ دیکھ لیجئے بہت سارے اوارز اس لائبریری کے نام کیے گئے ہیں یہ دیکھ لیجئے یہ کچھ تو برکات ہیں اور ابھی ہم آ چکے ہیں حال نمبر پانچ کے سامنے یہاں پہ سراکی و پنجابی عدب اور عدبی رسائل وغیرہ موجود ہیں اور ابھی ہمارے سامنے موجود ہیں حال نمبر چار یہاں پہ اسلامی علوم اردو عدب اسلامی رسائل وغیرہ کی کتابیں موجود ہیں حال نمبر تین کے اندر انسائیکلوپیڈیا انگریزی عدب وغیرہ کی کتابیں موجود ہیں اور ابھی انتظامیہ سے ہم نے ریکویسٹ کی تھی تو انہوں نے ایک حال کا دروازہ کھول دیا ہے تو ابھی میں آپ کو اندر لے کر چلتا ہوں اور اندر سے اس حال کا ویو کرواتا ہوں سپیشل ریکویسٹ پہ ایک کمرہ اوپن کیا گیا ہے کیونکہ کمروں کے اندر ویڈیو کی اجازت نہیں ہے تو انتظامیہ کی مہربانی انہوں نے مہربانی فرمائی دیکھ لیجئے اتنی پرانی یہ لیبریری ہے اور کتنا پیارا یہاں پہ مواد پڑا ہے پہلی جو کتابوں سے لگاؤ رکھتے ہیں ان کے لیے ہر طرح کی کتابیں یہاں پہ آویلیبل ہیں ریکویسٹ کروں گا کہ سبھی یہاں پہ ضرور وزٹ کریں اور دنیا کو بتائیں کہ ہم کتنے محذب پر امن اور علم و عدب سے شوق رکھنے والے لوگ ہیں یہ جسٹ ایک کمرے کا احوال آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں باقی دوسرے کمرے ہیں وہ آپ نے باہر سے دیکھ لیے ہیں تو ہر کمرے میں میں تو نہیں جا سکتا کتنا زیادہ یعنی یہاں پہ کتابوں کا امبار لگا ہے ہر طرح کی دنیا جہان کی ہمیں کتابیں موجود ہیں جتنا مجھ سے ہو سکا میں نے اس لائبریری کو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کیا تو ابھی میں چلتا ہوں واپس دوسرے میں چلتا ہوں موسیقی 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 موسیقی